آج آپ لوگوں کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ ازان کے اوپر جو وبال چل رہا ہے ازان کے اوپر جو اعتراضات چل رہے ہیں ازان کا کیا مطلب ہے اور ازان کس لیے دی جاتی اور اس کے بالمقابل اپوزٹ میں کچھ لوگ ازان کے ساتھ ساتھ ہنمان چالیسہ کو ملاتے ہیں اور دیکھا دنیاوں نے بڑے بڑے شہروں میں خصوصاً مہاراستہ کی جو کیپٹل مہاراستہ کا ایک بہت بڑا شہر جنہیں مایہ کی نگری کہا جاتا ہے شہر ممبے کے کچھ مسجد کے سامنے کچھ نوجوان اور کچھ وہ سیاسی راجنیتاؤں کے اشارے پر کچھ ہمارے بگڑے ہوئے نوجوان ماتے پر وہ بھگوا بان کر اور مسجد کے سامنے بازابتہ مسجد کی جامعہ مسجد کی مرکزی مسجد کی گیر کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ازان کی سیم وقت میں ہنمان چالیسہ پڑھنے کا انہوں نے پریاز کیا اور انہوں نے کوشش کی کیا ہنمان چالیسہ کا کیا مقام ہے کیا اسٹیٹس ہے ہنمان چالیسہ میں کیا بیان کیا گیا ہے اور ہمارے ازان میں کیا بیان کیا گیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کروں گا اور دوسری بات دوسرے نمبر پر میری کوشش رہے گی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ دنوں کیا بھی دو تین دن پہلے کل کی بات ہے بلکہ کل ایک گیان واپی مسجد میں ویڈیو سروے کیا گیا اور یہ بنارس وارانسی کی کے اندر یہ مسجد ہے اور وہاں ایک مندر کے سامنے ایک مسجد ہے اس مسجد کے اوپر کیس چلایا جا رہا ہے اور اس مسجد کو توڑنے کی بلڈوزر چلانے کی کوشش کی جا رہی ان کے اوپر بات کروں گا روشنی ڈالوں گا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود ان باتوں پر کہنے کی جرعت دے جن پر میں مکمل طور پر عمل کر سکو میرے ساتھیوں ازان مسلمان نماز سے پہلے دیتے اور یہ ازان کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے انویٹیشن انوائیٹ کرنا اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے جمع کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو انفارم کرنے کے لیے یہ ازان دی جاتی ہے اور اس ازان کا وجود کب سے ہے اس ازان کی تاریخ کو پڑھنے کی ضررت میں ان لوگوں سے کہوں گا جن لوگوں کو ہمارے ازان کے الفاظ سے دشمنی ہے ہمارے ازان سے جن کے پیٹ میں مرور اور درد پیدا ہوتا آپ ہمارے قرآن کو ہمارے احادیث کو نہیں پڑھتے مت پڑھئے لیکن اپنی کتابوں کو ضرور پڑھئے آپ کے کتابوں میں صاف صاف لفظوں میں ازان کا تذکرہ موجود ہے جس میں کہا گیا اچلاپی بھوشتی جنومم اونچی آواز میں انتی مہرشی لوگوں کو بلائیں گے اچلاپی بھوشتی جنومم کا کیا مطلب صرف چیخنے سے نہیں ہوتا ہے صرف بھاشن دینے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ پڑھو گیان حاصل کرو کہ اس ازان کا ارث کیا ہے یہ کب سے وجود میں آیا اس کا کوئی اور انٹینشن ہے کیا کوئی اور مقصد ہے کیا تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ ازان کا مقصد کچھ نہیں صرف یہ کہ لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ مسلمانوں تمہارے نماز کا وقت آ چکا ہے تم نماز پڑھنے کے لئے تیار ہو جاؤ مجھے بتا یہاں پر حضرات علماء کرام کی بڑی تعداد دنیا کے کسی بھی علم دین سے پوچھ سکتے کسی بھی سکالر آف اسلام سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ازان کا کوئی دوسرا ارث ہے ازان کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا ازان کا کوئی دوسرا انٹینشن نہیں ہو سکتا ازان کا صرف ایک ہی مقصد اللہ کی عبادت کے لئے لوگوں کو بلانا تو لیسن تو ہیئر بین فارمڈ اباؤت خبر کرنا کسی کو کسی چیز کے بارے میں سننا سننا سنانا یہ واضح لفظوں میں موجود ہے مہاراستہ کے راستہ کرے صاحب آپ کو بھاشن دینا بہت آتا ہے اگر بھاشن سے اس دیش کی ترقی ہوتی تو ایک لائن میں سارے سپیکر کھڑے ہو جاؤ ایک طرف عبداللہ کھڑا ہو جائے گا تمہارے پسینے ایک گھنٹے میں چھوٹ جائیں گے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں پانچ گھنٹے بولوں گا اسی رفتار سے میرا پسینہ نہیں نکل سکتا صرف بھاشن سے دیش کی ترقی نہیں ہوتی سمجھ کر قدم آگے بڑھانے نوجوانوں کو لے کر چلنے سے دیش کی ترقی ہوتی آپ نے یہ کہاں صاف لفظوں میں کہ نوائز پولیوشن ہوتی ہے ازان سے نوائز پولیوشن چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال سے یہ ازان چلی آ رہی ہے کبھی نوائز پولیوشن نہیں ہوئی دھونی پردوشن کبھی کچھ نہیں ہوا اور یہ آئے بڑے گیانی یا انپڑکوار جو کہ پانچ بھی فیل نرسری فیل اور پینوں نے انٹرمیٹرک کبھی سرٹیفکٹ جنہوں نے نہیں دیکھا یہ اتنی بڑے نماز کے اوپر ازان کے اوپر اتنا بڑا ججمنٹ دے رہے ہیں بھارت کے کسی بھی کوٹ کا آپ آدیش پڑ یہ اگر یہ نقصان دے ہو کہ نوائز پولیوشن ہوتی ہو تو میں ہر چلسے میں چیک کر کہوں گا کہ ازان کے اوپر پابندی لگا دو اوبجیکٹیف سائنٹیفکلی یہ نقصان دے نہیں ہے ازان بلکہ ازان تو ایک خوبصورت اور پیاری آباز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑائی کے ساتھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم مومن ہو تو اللہ کی بندگی کے لیے آجاؤ اٹھائیس میں پارے میں سور جمعہ میں جمعہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض آفتہ آیت نازل کی جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جاتا ہے میوں مل جمعہ جمعہ کے دن فساؤ الہ ذکر اللہ و ذرالبیع اللہ کی بندگی کے لیے نکل پڑو و ذرالبیع خریدو فروخت کو چھوڑ دو و اگرچہ نماز جمعہ کے لیے ہے لیکن اس سے ساب پتا چلتا ہے کہ جب ازان دی جاتی ہے نماز کے لیے سب چیز چھوڑ کر اللہ کی بندگی کے لیے سب کو جانا چاہیے ازان کے الفاظ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس یہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا آگے کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تیسری الفاظ کیا ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہے اس کے بعد کیا ہے حیاء لسلا حیاء بمانا ایتی یہ کسی ورڈ کے اوپر ریپلیس ہے اوریجنل یہ ورڈ نہیں حیاء بمانا ایتی آؤ لس حیاء حیاء علی السلا علی السلا نماز کے لئے کامیابی کے لئے حیاء لسلا نماز کے طرف آؤ نماز پڑھنے کے لئے آؤ کوئی اور منگ نہیں اس سے مطلب بتا رہا ہوں جو احادیث میں مذکور حیاء لالفلا حیاء علی السلا کے بعد حیاء لالفلا اس کا مطلب حیاء ایتی آؤ کسی لئے الفلا الفلا means کامیابی the common word the most use of this meaning there is no intention of prayer of ازان ازان کا اور کوئی مطلب ہے کوئی مطلب نہیں اس کے بعد پھر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ لاست میں ختم ہو جاتا ہے اور کوئی مطلب ہے اس ازان کے ان الفاظوں کا کوئی مطلب نہیں آپ اس کو ملا دیتے ہیں کس کے ساتھ ہنمان چالیسہ کے ساتھ اس ازان میں دو پیغام ہے ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی بندگی کے لائد ہے دوسرا پیغام یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ دو مین پیغام وہ ایک تو اوڈر ہے نماز کے طرف آؤ اور کامیابی کے طرف آؤ یہ دو پیغام تیسرا کوئی ارت نہیں ایک کا مطلب اللہ تبارک و تعالی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں دوسرے کا مطلب محمد اللہ کے رسول ہیں اب ہنمان چالیسہ تو دیکھئے ہنمان چالیسہ سات مرتبہ پڑھیں گے تو راکشس بھاگے گا گیارہ مرتبہ پڑھیں گے ہم تو کہتے ہیں کہ گیار راکشس اور کوئی نہیں ہے یہ راکشس یہی لوگ ہیں یہ جو مسجد کے سامنے کڑے ہو کر ہنمان چالیسہ پڑھتے ہیں اس سے بڑا برائیوں کو ظالموں سے بچنے کے لیے شیطان مردود سے بچنے کے لیے ظلم تشدد سے بچنے کے لیے سنکٹ سے نکلنے کے لیے ہنمان چالیسہ پڑھا جاتا ہے جائے ہنمان اس سے پہلے تین چار لائن اور وہ ضروری نہیں جائے ہنمان دوہا یہاں سے جائے ہنمان گیان گنم ساگر جائے کا مطلب جائے ہو جائے کا مطلب آپ کا بول بالا ہو جائے ہنمان اے ہنمان آپ کا بول بالا ہو ہنمان کون ہے گیان گن ساگر جو گیان کا پٹارہ رکھتا ہے جو گن جن کے اندر ہے ساگر گیان گن کا ساگر جائے ہنمان گیان گن ساگر جائے کا پیس تے ہوں لوک و اجاگر جائے کا پیس کپیس بھی ہنمان کا دوسرا نام جائے ہو کپیس تے ہوں لوک و اجاگر تینوں لوگ میں تینوں لوگ کا مطلب سورگ لوگ یعنی جنت اور بھو لوگ یہ زمین اور مرتیوں لوگ ان تینوں لوگ میں یعنی ان تینوں دنیا میں تینوں دنیا میں جائے کپیس کے ہوں لوگ کو اجاگر آپ کا ہی چرچہ ہے کس کی تعریف ہو رہی ہے ہنمان جی کی تعریف ہو رہی وہ ہنمان جی جو ایک صرف دودھ تھے جو صرف ایک اپ ایک اپ نیکی کرنے والی ذات تھی وہ کوئی پرماتما نہیں تھے اور ہمارے آذان کے الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا تم دلنا کرتے ہو اللہ کا ہنمان سے اگر دلنا کرنا تھا تو ہنمان چالیسہ میں تو رام چندر جی سے کرتے تاکہ کچھ پتا چلتا کہ شریرام چندر جی مریادہ پرشت تمام کے رام ہے آپ کے پرماتما ہے تو ہمارے پرماتما سے آپ تمپیر کرتے ایک طرف اللہ ایک طرف ہنمان جی جہیں کپیستے ہلوکا اوجاگ تینوں لوگ میں آپ کا چرچہ ہے آگے کیا بیان کرتا ہے رام دودھ اطولت بلداما رام کے بودھ دودھ تھے اطولت بلداما بہت بڑے طاقتور تھے شریرام چندر جی جب وہ جیونی سنجیونی کی بوٹی کی جب ضررت تھی جس سے لکشمن کا علاج کرنا سمبھاؤ تھا تو ان کو بھیجا تھا تو وہ جا کر پورے کی پورے پہاڑ کو اٹھا کر لے کر آئے تھے یہ دیو مالائی کہانیاں اسی لئے ان کو کہا گیا رام دودھ اطولت بلداما انجنی پتر پمنسط ناما حنمان چند حنمان جی کے کوئی ماں نہیں کوئی باپ نہیں انجنی پتر یعنی جو کوئی جنمہ نہیں ہے وہ اس دھرتی کے اوپر آیا انجنی پتر پمنسط ناما پمنسط ناما بھی ان کا نام آگے لکھتا ہے ویر بک بیک بجرنگ بکرم بجرنگ بلے یہ بھی نام ہے ان کے اور آگے بیان کرتے ہیں کمتی نبار سمتی کے سنگی وہ حنمان جن کا دماغ خراب ہوتا تھا تو وہ حنمان ان کے دماغ کو ٹھیک کرتے تھے کمتی نبار جس کی دماغ میں بھوسے بھر جاتے تھے ان کی سیٹ نہیں آئی ان کا کوئی ایمیلے نہیں جیتا تھا ان کا دماغ میں بھوسا بھر گیا راز تھاکرے صاحب ہم جان دیں آپ اس کا کانٹروورسی بیان کیوں دیتے چونکہ آپ کی پارٹی ابھی کمزور چل رہی آپ راج نیتہ بننا چاہتے آپ فیمس ہونا چاہتے اس لئے دیکھا آپ نے کہ بہت آسان ہے فیمس ہونا ہندو مسلمانوں کے بیچ میں کوئی ایک ایسا مسئلہ ایسا بھاشن دیا جائے جس سے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں تقرار اور دنگے اور پساد ہو اگر بھڑکانے کی بات کرتے ہو تو بھڑکانے کے لئے مجھ سے زیادہ تم نہیں بول سکتے ہم سے زیادہ تم نہیں بھڑکا سکتے راز تھاکرے صاحب آپ کو جتنی بڑی گتنی ملی ہے آپ کے چچا کی انتقال کے بعد آپ کو پورے اس دیش کو لے کر آگے چلنا چاہیے تھا لیکن آپ نے دل میں ٹھیس پہنچائے آپ نے تقریف دی ہے بھارت کے پیتیس کرو مسلمانوں کو آپ نے صرف اپنی پارٹی کو زیادہ فہمس کرنے کے لئے آپ نے اس طرح کے بھاشن دیئے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور آپ جیسے لوگوں کی دماغ کو ٹھکانے لگانے کے لئے وہی ہنمان جی آئے تھے اور کہا کمتی نوار کمتی دماغ جن کا خراب ہوتا ہے ان کی نوارن کے لئے آئے تھے ہنمان چندر جی انسومتی کے سنگی اور جو اچھا عقل والا ہے اس کا ہمیشہ سے شریح ہنمان جی نے ہمیشہ سے ان کا ساتھ دیا ہے آگے کیا ان کی تاریخ آگے ایک اور لائن ہے کنچن کنچن برنگ سبحیشہ کانن کنڈل کنچت کے شاہ کان میں کنڈل گھنگرے آلے بال سنیرے رنگ اور ہاتھ میں بجر بجر وہ بجر اتتہ بڑا وہ ہوتا ہے یہ تاریخ ازان میں کیا تاریخ تھی ازان میں اللہ کی بڑائی تھی محمد کو اللہ کو رسول بتایا گیا اور یہ ہنمان چالیسہ میں کیا بیان کیا گیا ایک صرف ایک ادنا شریح ہنمان جی جو ایک وانر تھے وانر وانر منس ایک بندر تھے وہ بندر ان کو قرائے پر لیا تھا شریح ہنمان شریح رام چندر جی نے اور سیتہ مئیہ کو چھڑانے کے لیے ان کو لنکا سے راون کے مقابلے کے لیے ان کو کھڑا کیا تھا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کوئی کمپیئر نہیں ہے ازان کب سے وجود میں آئی ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکت المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے نماز پڑھنے میں دکت ہوتی تھی دشواری ہوتی تھی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا یہ تاریخی حدیث کی بات سنا رہا آپ لوگ بھی اپنے دماغ میں جو لوگ نہیں جانتے ہیں بٹھا لیجئے اگر کوئی بولتا ہے تو ان کو کہیے کہ ہماری جو ازان اس کی شروعات کب سے ہوئی اس کی شروعات کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو لوگوں کی تعداد جب نماز پڑھنے کی زیادہ ہو گئی تو لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فکر ہوئی آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا کہ پیارے صحابہ آؤ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلانا ہے تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم جھنڈا کھڑا کر دیں گے ایسے لوگ جھنڈے کو دیکھیں گے نماز کے لیے آئیں گے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم بھوپو بجائیں گے ہم نرسنہ بجائیں گے ہم ایک آواز دیں گے کہ جس سے لوگوں کو خبر پہنچے گی وہ آئیں گے کسی صحابی نے کہا کہ ہم آگ جلائیں گے اس آگ کو دیکھ کر ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے مخالفت دی آپ نے کہا کہ نہیں ہم بھوپو نہیں بجا سکتے ہم نرسنگا نہیں بجا سکتے یہود و نصارہ یہ کان کرتے اور ہم گھنٹا بھی نہیں بجا سکتے چونکہ کرشنٹیز کے اندر یہ چیز بیل سے بجائی جاتی آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو رد کرو کیونکہ یہ اغیار بجاتے ہم بھی اگر اسی طرح کا کام کریں گے تو کوئی ڈیفرینڈ کوئی الگ نہیں ہوگا آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ایک فکر میں ڈالا ایک فکر دی کہ بھئی کچھ کچھ ایسا سمسیا سمدھان نکلنا چاہیے بعض صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ایک ناقوس بناو ناقوس سے آواز دیں گے سے آواز پہنچے گی لوگ آئیں گے ایک دوسری ربایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مشورہ میٹنگ ختم ہوتی ہے صحابی اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن زید ہے یہ تاریخ ان لوگوں کو بتانا جن کو معلوم نہیں ہے کہ آزان کی شروعات کب سے ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان مولانوں نے آزان کو استحافت کیا ہے کچھ لوگوں کو یہ کہینا ہے کہ قرآن میں آزان کا تذکرہ نہیں کچھ لوگوں کا یہ کہینا ہے کہ ہمارے ہمارے ان مفتیانے کرام نے آزان کو کمپلسری کیا نماز کے لئے ارے چاہل آدمی ہمارے قرآن کو تو چھوڑو قرآن میں تو آزان کا تذکرہ ہے ادا نودی علی الصلاة کیا ہے نودی آزان آواز دی جائے نماز کے لئے کیا ترجمہ کرو گے اس کا ہمارے قرآن کو چھوڑو راج تھاکرے صاحب آپ اپنے گرند کو لیجئے آپ کا بھوشش پران کہتا ہے صاف لفظوں میں لنک جدی شکاہی ناسم شرودھاری صدو شکاہ اوچلاپی بھوشتی جنومم بنا کولم پشوستے شام بھگشیا مطام اوچلاپی کا کیا ترجمہ ہے اوچلاپی اونچی لاپ لگانا اونچے سر لگا کر لوگوں کو بھلانا کن کے لئے پرماتما کی بھگدی کرنے کے لئے نماز اور پریرنا کرنے کے لئے ہماری کتاب کو چھوڑو اپنی کتاب کو پڑھو اگر ذرہ برابر بھی گیان ہے آپ کے اندر اگر ذرہ برابر بھی آپ اپنی کتابوں سے محبت کرتے ہو یہ صرف دشمنی کی بات کہاں سے سیکھی آپ نے نہیں ہونی چاہیے یہ ساری بات ہیں آپ اپنی کتابوں کو پڑھو ہمارے قرآن میں تو ازان کا تذکرہ ہے آپ کے ویدات کے اندر بھی آپ کے پرانوں کے اندر بھی ہماری ازان کا تذکرہ موجود اچلاپی بھوشتی جنومم بینا کولم چپشوشت شام بخشیام اتامم مسلم و سنسکارہ کوشیری بھوشتی تسمان مسلمن تو ہی ایمان والے آس تھا رکھنے والے اس کو ایکسپٹ کریں گے کس کو اچلاپی کو ہماری کتاب تو نہیں ہے انہیں کی کتاب ہے صاف لفظوں میں بیان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ایک فکری دی ایک صحابی ہے جا کر سوئے آنکھ بند بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک آدمی آیا ناقوس بیستہ ہوا انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ سنو سنو مجھے ناقوس دو اس آدمی نے کہا کہ یہ ناقوس کیا کرو گے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ناقوس بنانا ہم اس سے آواز لگائیں گے اور آواز سن کر لوگ نماز پڑھنے آئیں گے اس آدمی نے جو خواب میں سپنے میں بات چل لئی انہوں نے کہا کہ تم کو ناقوس سے زیادہ بہتر بات نہ بتا دو کہ جس کو تم بولو گے تو لوگ نماز کے لئے آئیں گے یہ آزان کی حقیقت بیان کر رہا ہوں یہ سارے میڈیا والے میری تقریر کو آپ اپلوڈ کیجئے گا اور میں اللہ سے دبا کرتا ہوں کہ میری اس تقریر کو پہنچاؤ ان راکشسوں کے دل و دماغ میں تاکہ ان کے دماغ سے بھوسا اور نکل جائے جتنے بھی غلط فہمیاں ہیں آزان کے تعلق سے